اسلام علیکم بچو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا فرسٹ یئر کا سلیبس چل رہا ہے اور چپٹر ٹویلو ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز ٹویلو پوائنٹ سکس ہم نے اپنے لیکچن نمبر ون تھرٹی سکس میں کر لی تھی یہ لیکچن نمبر ون تھرٹی سیون ہے اور اس میں ہم نے ایکسرسائز ٹویلو پوائنٹ سیون جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے اس ایکسرسائز میں کرنا کیا ہے ہمیں ابلیک ٹرائنگل کا ایریا معلوم کرنا ہے بچو چھوٹی کلاسز میں بھی آپ نے ٹرائنگل کا ایریا معلوم کیا تھا لیکن وہاں پر جو ٹرائنگل تھی وہ آپ کے پاس رائٹ ٹرائنگل تھی اور رائٹ ٹرائنگل کے اندر ایریا کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ون بائے ٹو انٹو بیس انٹو پرپینڈکولر یعنی بیس اور پرپینڈکولر کو ملٹیپلائے کر کے اگر ہم ٹو سے ڈیوائیڈ کریں تو ایریا آف ٹرائنگل آف رائٹ ٹرائنگل ہمیں کیا ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس ٹرائنگل جو ہے وہ ابلیک ہو رائٹ ٹرائنگل نہ ہو تو اس پر پھر وہ والا فارمولا اپلیکیبل نہیں ہوتا اس طرح سے ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے پھر ہمارے پاس ابلیک ٹرائنگل کے لیے کچھ اور نئے فارمولاز ہیں جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں تو آپ لوگ اپنی ویڈیو کوالٹی جو ہے اس کو اڈجسٹ کر لیں آپ کی ویڈیو کوالٹی جو ہے وہ اٹ لیسٹ 360 پوائنٹ پر ہونی چاہیے وہ اٹ لیسٹ 360 پوائنٹ پر کر کے اس کے بعد آپ نے موبائل کی برائٹنس یا شارپنس بڑھا دینی ہے اس کے بعد فل سکرین کریں گے تو آپ کو وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا کلئر دکھائی دے گا باقی اگر نیٹ اچھا ہے پیکج اچھا ہے کوئی وائی فائی ہے تو آپ 480 پر یا 720 پر ویڈیو دیکھا کریں آپ کو کرسٹل کلئر ریزولٹ ملے گا چلیں اب آتے ہیں جی ایکسسائز کی جانب یہاں پہ ہم نے کرنا ہے find the area of triangle ABC اور یہاں پہ جو triangle ہے وہ oblique triangle ہے اس بات کو آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے میں نے وائٹ بورڈ پر تھوڑا سا سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام دکھا سکیں تو بچو ہمارے پاس 3 فارمولاز ہیں area calculate کرنے کے لئے دیکھیں first فارمولاز یہ ہمارے پاس when two sides and one angle between them is given تو پھر اگر ہمیں two sides دی ہوئی ہوں اور انہی two sides کے درمیان angle given ہو تو area of triangle کے بچو 3 فارمولے ہیں ہمارے پاس area of triangle is equal to one by two a b sine gamma اچھا دیکھئے اگر آپ کو a b دیا ہوا ہوگا تو ان کے درمیان angle چونکے gamma بنتا ہے تو اس لئے gamma آپ کو دیے دے گا میں یہاں پہ triangle بنا دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لئے تاکہ آپ کو یہ باتیں understand ہو جائیں a b اور c یہ triangle ہے a کے سامنے والی side ہمارے پاس small a ہے b کے سامنے small b c کے سامنے small c ہے a پر alpha بنتا ہے b پر beta بنتا ہے اور c پر angle gamma بنتا ہے تو بچو area of triangle is equal to کیا ہے one by two a b into sine gamma دیکھیں a اور b کے درمیان angle کیا given ہے gamma given ہے اسی طریقے سے اگر let's suppose کہ ہمیں b اور c given ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فارمولہ ہو جائے گا one by two b c sine alpha تیسرا area of triangle کا فارمولہ ہے one by two a and c اگر a c given ہے تو ان کے درمیان angle beta given ہوگا so a c sine beta تو بچو دیکھو تین فارمولے ہیں اور یہ کسی triangle کا area نکالنے کے لیے کوئی ایک فارمولہ استعمال ہوگا تینوں فارمولاز استعمال نہیں ہوں گے یہ بات بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے according to condition ہم دیکھیں گے condition کون سی given ہے اس condition کے مطابق فارمولہ پک کریں گے values put کریں گے اور ہمیں کیا ملے گا answer ملے گا تو answer calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس دیکھتے ہیں جی question ہمارے پاس 12.7 یہ اوپر بھی میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اب ہم نے calculate کرنا ہے question number 1 کو question number 1 کا solution ہے جی ہمارے پاس دیکھیں ہمیں b دیا ہوا ہے c دیا ہوا ہے اور angle alpha given ہے تو اس کا مطلب ہے b c اور alpha given ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والا جو second formula ہے ہم یہ use کریں گے b c اور sine alpha تو جسٹ یہاں پہ لکھتے ہیں area of triangle is equal to one by two b c sine alpha so area of triangle is equal to one by two b کی value ہے 37 c کی value ہے 45 اور sine alpha کی value ہے جی ہمارے پاس 30 degree and 50 minutes so area will be equal to تو بچوں بہت آسان exercise ہے ہم نے اس کا area معلوم کرنا ہے nothing else calculator پہ ہی اس کا area calculate ہو جاتا ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں 37 multiplied by 45 multiplied by sine 30 degree 50 minutes اس کا answer calculate کر لیا اب میں کرنے لگا ہوں جی divided by two تو میں نے سارا اس کو multiply کرنے کے بعد two سے divide کیا تو مجھے اس کا answer ملا 426.69 so this is the answer یہ ہے جی triangle کا area اس کے بعد next ہمارے پاس ہے جی اس کا second formula اب second formula کیا ہے دیکھیں اس کے باقی کے جو دو جوز ہیں پہلا اور تیسرا جوز میں نے چھوڑ دیا ہوئے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں دیکھ لیں گے کیا sides given ہیں اور کون سا ان میں سے formula پک ہونا ہے تو یہ question number 1 تھا اس کے بعد question number 2 کے حوالے سے ہے اب دوسری بات میں لکھنے لگا ہوں when one side and two angles are given two angles are given تو بچھو یہ بات آپ لوگوں نے understand کرنی ہے کہ one side تو کوئی بھی ہوگی یہ دے سکتا ہے b دے سکتا ہے c دے سکتا ہے اور two angles given تو two angles پہ کوئی condition نہیں جو مرضی دو angle دے دے آپ نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں آپ کے پاس area of triangle کیا ہوگا اگر let's suppose کہ آپ کو a given ہے to area of triangle a square divided by two sine alpha into باقی کے دو angle آجیں گے وہ اوپر sine beta اور sine gamma اگر ہمارے پاس a side given ہو اور کوئی سے دو angle given ہو تو پہلے آپ نے تیسرا angle معلوم کرنا ہے اور تیسرا angle آپ کیسے معلوم کریں گے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree رکھ کے آپ نے تیسرا angle نکال نکال اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جو side given ہے اسی کے مطابق فارمولا use ہو جائے گا اگر a given ہے تو a square over two sine alpha sine gamma اسی طریقے سے اگر area of triangle ہمیں c given ہے تو c square over two sine gamma اوپر ہو جائے گا sine beta sine alpha تو یہ ہو جائیں گے ہمارے پاس دوسری قسم کے تین فارمولا لیکن ان تینوں میں سے کوئی ایک فارمولا جو وہ use ہوگا اب دیکھو ہمارے پاس b given ہے اور لکھنا ہے alpha plus beta plus gamma equals to 180 degree تو یہاں پہ آپ beta calculate کریں گے beta is equal to کیا ہوگا ظاہر سی بات 180 میں سے ان دونوں کو minus کر دیں گے تو answer آ جائے گا میں کرنے لگا دیکھیں 180 degree minus 36 degree 41 minute minus 45 degree 17 minutes تو یہ ہو جائے ہمارے 98 degree 98 degree 2 minutes یہ beta calculate ہو جائے گا اب تینوں angles آپ کو پورے ہو گئے اچھا بچو اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کیا تو اس کے لئے میں نے آپ کو سارا طریقہ کار سمجھایا ہوا ہے پچھلی exercises کے اندر اور بالخصوص 12.1 exercise میں یہ طریقہ بھی سمجھایا ہو ہے اگر آپ کو یہ problem ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں اب اس کے بعد B آپ کو side given ہے تو یہ formula select ہوگا آپ یہاں پر لکھیں area of triangle this is equal to اب میں یہاں پہ formula نہیں لکھ رہا سپیس بچانے کیلئے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں B square دیکھیں میں arrow بنا جاتا ہوں تا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم یہاں پہ formula use کرنے لگے ہیں تو B کی value ہو جائے گی ہمارے پاس 25.4 square over 2 into sine beta آ جائے گا تو بیٹا کی value 98 degree 2 minutes باقی دو angle اوپر آ جائیں گے sine 36 degree 41 minute پھر ہو جائے گا sine 45 degree and 17 minutes تو میں نے یہ لکھ لیا اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا چھوٹا کر لیا لیکن امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ دیکھ لیں گے کچھ نہیں کیا ویسے بھی اندازے کے طور پہ بھی آپ put کر سکتے ہیں تو یہ 20 square over 2 sine beta باقی کے دو angle اوپر لکھا میں sine gamma sine alpha just values put کی ہیں اب calculator کا کمال ہے جی calculator کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ ہم لکھتے ہیں 25.4 square multiplied by sine 36 degree 41 minutes multiplied by sine 45 degree 17 minutes divided by 2 sine 98 degree 2 minutes تو لیں بچو یہ direct calculate ہو گیا جی answer اس کا میں نے exactly calculate کر لی area of triangle is equal to 138 point 29 so this is the answer اچھا بچو calculator میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ answer غلط دے ویسے تو نہیں دے گا اگر آپ divide کریں تو احتیاط تن آپ یہ کریں کہ اوپر حصے پہ بھی bracket لگا لیں نیچے والے حصے پہ بھی calculator میں bracket لگا لیں یعنی اوپر والی bracket divided by نیچے والی bracket کریں گے تو پھر آپ آنسر مل جائے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر plus منس ہو تو یہ values غلط ہو جاتی ہیں آنسر غلط ہو جاتے ہیں تو احتیاط three sides are given تو بچہ تینوں sides دیوں گی a b اور c اس میں angle کوئی نہیں دیا ہوا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے ایسی صورت میں s calculate کرنا ہے تو s کیا ہوتا ہے this is a semi parameter یعنی triangle parameter کا half ہوتا ہے اسے یعنی تینوں values کو add کر two سے divide کریں گے تو s calculate ہوگا اگر آپ کو three sides given ہو تو triangle کا area معلوم کرنے کے لئے ہم heroes formula کا استعمال کرتے ہیں heroes formula کیا ہوتا ہے area of triangle is equal to under root s into s minus a s minus b s minus c تو بچھو اس فارمولے میں آپ values put کریں area calculate ہو جائے very very simple یہ 7 8 سے شروع ہو جاتا ہے یہ فارمولا تو اس لئے امید ہے کہ آپ کو آتا ہوگا تو یہاں پہ solution میں دیکھتے ہیں s is equal to question number 3 میں اس کا first part لکھا ہے 18 plus 24 plus 30 divided by 2 تو اس کا answer آجائے گا ہمارے پاس 30 plus 24 plus 18 divided by 2 تو 36 اس کا answer آجائے گا اب آپ نے area لکھنا ہے تو area کے لئے آپ نے یہی فارمولا use کر لینا ہے تو آپ لکھیں گے یہاں پہ s value 36 36 36 into ہو جائے 36 minus 18 پھر ہو جائے 36 minus 24 پھر ہو جائے 36 minus 30 تو area of triangle will be equal to یہ ہوگا 36 multiplied by 18 multiplied by 12 multiplied by 6 اب calculator آپ نے just use کر نائے اور answer calculate ہو جائے گا آپ نے لکھ رہے ہے 36 multiplied by جی بچو اس کا answer ہمارے پاس آئے گا area is equal to 216 یہ ہے ہمارے پاس area of triangle کا کچھ طریقہ کار تو question number 123 تک میں کر لی آگے ہم دیکھتے ہیں next question number 4 5 اس میں تھوڑا سا انہی چیزوں کو ہم نے utilize کرتے ہوئے solution calculate کرنا ہے تو دیکھتے لئے lecture کو question number 4 ہے دیکھئے ہمیں triangle area given ہے بچو question number 4 میں a given ہے c given ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا find کرنا ہے تو اس کا value 97 into ہو جائے گا sine بیٹا تو بچو اب آپ لوگوں کو بات سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے 2 کو پہلے ملٹیپلائے کرنا ہے ان کے product سے divide کرنا ہے یعنی آپ یہاں پر لکھیں گے بلکہ اس کو لکھ لیتے ہیں ہم تاکہ calculator سے چیک کرتے تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے 2 4 3 7 ملٹیپلائی بائی 2 تو بچو اس کا answer آ جائے گا 4 8 7 4 divided by ان دونوں کا product نیچے divide ہو رہا ہے اب ان دونوں کا product کیا ہوگا 79 ملٹیپلائی بائی 97 سو اس کا answer ہوگا 7 6 6 3 this is equal to sine بیٹا اب 7 4 divided by denominator تو sine بیٹا کی value بچو آپ کو حاصل ہوئی ہے 0.6360 اور بیٹا پھر آپ کیوں بتا ہے کہ sine در جا کے inverse ہوگا اور بیٹا کا answer آ جائے گا 39 degree 29 minutes and 50 seconds so this is the answer اسی طریقے سے بچو اب next آتا جی question number 5 question number 5 میں دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے area given ہے alpha beta given ہے اب آپ نے کیا معلوم کرنا ہے جی ایک تو c معلوم کرنا ہے دوسرا gamma معلوم کرنا تو ظاہر سی بات ہے اب یہاں پہ ہم نے کون سا formula use کرنا لیکن c معلوم کرنے سے پہلے ہمیں gamma معلوم کرنا ہوگا کیسے ہم یہاں پر لکھیں کہ we know that alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree so gamma will be equal to آپ کیا کروگے 180 میں سے given angles کو minus کر دوگے 180 degree minus 32 degree 15 minutes minus 65 degree 37 minutes so answer is in gamma is equal to 82 degree 8 minute تو اب آپ نے یہاں سے آگے ایک سلسلہ کرنا ہے یہاں پہ یہ formula use کرنا ہے تو area of triangle کی value ہو جائے گی ہمارے پاس 121 point 34 this is equal to c secure c تو ہمیں معلوم کرنا ہے تو c secure as it is آ جائے گا اس کے بعد sine beta کی value آ جائے 65 degree 37 minute اور پھر sine alpha کی value ہو جائے گی sine 32 degree 15 minutes divided by 2 sine gamma کی value ہو جائے 82 degree 8 minutes تو بچو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سے جا کی ملٹیپلائی کرنا ہے ان دونوں کے product سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو c square کی value آ جائے گی میں درہ کرنے لگا ہوں دیکھتے ہیں 2 multiplied by دیکھ دیکھو بچو c square میں ڈیریکٹ calculate کر لی ہے ساری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس answer 494.6 and c will be equal to both side under root لیں گے تو answer آ جائے گا 22.24 so this is the answer اسی طریقے سے اب next آپ کے پاس question number six اس میں کیا کہتا ہے a side آپ کو دے رہے ہیں beta اور gamma angle آپ کیون ہے آپ کو یہاں پہ نہیں بتایا ہے کہ 30 a angle beta ہے اور angle gamma ہے question میں ایسا نہیں بتایا ہوا میں نے کیا کی ہے یہاں پر جو پہلی value ہے 30 اس کو میں نے اپنی طرف سے a فرض کر لی ہے اب اگر a فرض کی ہے تو آگے جو angle میں نے لی ہے ایک کو میں بیٹا لے لیا ہے یعنی اگر یہاں پہ بی فرض کروگے تو پھر بیٹا نہ لکھنا یہاں پہ اب وہ کہتے کہ اس کے مطابق آپ نے area calculate کرنا ہے area calculate کرنے کے بعد اس area کو grass کرنے کے لیے جو expenses آتے ہیں وہ 5 روپیز پر سکیر میٹر آتے ہیں تو جو area calculate ہوگا اس کو آپ نے 5 سے کیا کر دینا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے اور یہاں پہ ظاہر سی بات ہے آپ یہ پہلا والا formula use کریں گے تو پہلے آپ نے alpha calculate کرنا ہوگا 180 degree میں 22.5 degree minus 112.5 degree minus کریں گے تو alpha calculate ہوگا اس کے بعد alpha calculate کر لینے کے بعد آپ نے نکال لیں area تو area کے لیے آپ formula use کریں a square divided by 2 sin alpha sine beta sine gamma اس میں آپ نے values put کرنی ہے values put کرنے کے بعد جو area کا answer آئے گا اس کو آپ نے 5 سے multiply کر دینا ہے cost this is equal to area multiplied by 5 so this is the answer I hope so کہ آپ لوگ اتنی practice ہو گئی ہے کہ آپ لوگ یہ question خود solve کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ question خود solve کریں باقی بچو اگر آپ کو lecture اچھا لگا ہو تو kindly اس کو like ضرور کیجئے اور share کیجئے دوستوں کے ساتھ اس کا link اور چینل اگر subscribe کیا ہوا ہے تو very good اگر نہیں کیا ہوا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو thank you جی اللہ حافظ